ہمیں بہت ساری پلاسٹک بوٹلز کا ڈھیر ہو جاتا ہے جن کو ہم اٹھا کے پھینگ دیتے ہیں اور ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کافی سارے ایسے ارگنائزر جو کہ ہمیں گھر اور کچن کو منیج کرنے کے لیے ضرورت پڑتی رہتی ہے اور پھر ہمارے پاس جو ہے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم اس مہنگائی کے دور میں ان ارگنائزرز کو خرید کر لے آئیں تو کیوں نہ فائدہ اٹھائیں ان پلاسٹک بوٹلز کا اور بنائیں زبدیس قسم کے ارگنائزرز نو کاسٹ اور جو ہمارے آئیں بہت زیادہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیپ نمبر ون سے ہمارے پاس کافی ساری پلاسٹک بوٹلز پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ان کو بیکار سمجھ کے پھینک لیتے ہیں آج ہم ان سے بنائیں گے بہت زبدیس قسم کی ارگنائزرز نو کاسٹ تو سب سے پہلے ہماری پلاسٹک بوٹل ہوتی ہے تو ہم اس کا اوپر کا پارٹ ہے وہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور میں نے ایک ارگنائزر بنائیا تھا تو میں نے کٹ کیا ہوا تھا تو اس طرح سے ہمارے پاس سرف کی اے چائی کی پتی کے یا پھر مسالوں کے پیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم سائٹ سے کٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد تھوڑا مسالہ نکالتے ہیں یا سرف نکالتے ہیں اور باقی ہمارا پیکٹ کھلا رہا جاتا ہے اور ادھر ادھر چیزیں گرتے رہتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کے اندر فکس کر دینا ہے اور اوپر سے لگا دینا ہے ایک ریبر بینڈ اور اب یہ آپ کا بلکل سیف ہو گیا اب آپ اس میں سے نکالیں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈھکت بند کر کے رکھ دیں تو کیسے لگا آپ کو میرا یہ آئیڈیا اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی چیزوں کو سیف کر لیں گے آج جاتے ہیں آئیڈیا نمبر ٹو کی طرف دوسرا کہ ہمارے پر چھوٹی پلاسٹکی بارٹلز بھی ہوتی ہیں تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے ہم لے کر آتے ہیں کافی سارے مسالے جو کہ کم کم ہوتے ہیں یا پھر ہم جب ان کو رکھ لیتے ہیں تو باقی وہ پیکٹس میں بچ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان بارٹلز کا استعمال کریں گے تو یہاں ہم ڈائریکٹ نہیں ڈالیں گے ہم نے یہاں پہ ایک گتے کی کیف بنا لی ہے اور اس کو اس کے اندر بارٹل کے اندرے ڈال دیا ہے اب یہ ہمارے پاس کافی سارے مسالے ہوتے ہیں جن کو ہم لے کر آتے ہیں اور اس کو پیس کے ہم نے رکھنے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم ثابت لے آتے ہیں تو ان کو ہم ادھو در پھینگتے ہیں شاپروں میں برے لگتے ہیں اس طرح کی جو پلاسٹکی بارٹلز ہوتی ہیں جو کہ یہ پانی کی ہوتی ہے اور جوز وغیرہ کی تو ان کا بہترین اسمال کر سکتے ہیں یا میں نے دھنیا بھی ڈال لیا تھا اور یہ تک ملنگا تھا میرے پاس میں نے اس کو بھی ڈال دیا اسی طرح سے میں نے بارٹلز میں جو ہے وہ حملے کر آتے ہیں بادیان کے پھول جو کہ بڑیانی وغیرہ کے لیے اس کو بھی بھر دیئے اور اس طرح سے میں نے ریٹھے حملے بھی ایک بارٹل میں بھر کے رکھتے ہیں بھی دیکھیں یہ خوبصورت بھی لگتی ہیں اور ان سے گرنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا اور آپ انہوں ارگنائزرز کو ایزیلی اپنی ہماری میں رکھ سکتے ہیں آ جاتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف دوسرا کہ ہمارے پاس بڑی بارٹلز ہوں چھوٹی ہوں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ میں نے پانچ لے لی تھی اور ان کو میں یوز کروں گی سب سے پہلے تو میں کٹر کی مدد سے یہ گینچی کی مدد سے اس کا ریپر ہٹا لوں گی یہ اتنا زبردست آپ کا ارگنائزر بنے گا کہ آپ کو حیرام رہ جائیں گے کہ یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سینٹر سے اس طریقے سے جس طرح کہ میں کٹ لگا رہی ہوں بس سمپل آپ نے کٹ لگا دینا ہے اور یہ آپ کا ارگنائزر بن کے ہو گیا ہے اس طریقے سے اپنے پانچوں کے پانچوں ارگنائزر بنا لینے ہیں اب یہ ہمارے کس کام آنے والے ہیں بلکل جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ فریج آرگنائزر بلکل ہمارے فریج جو آج کل ہم لے کر آتے ہیں تو ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ جو فریج آ رہے ہیں ان کی جو فروٹ والی یا سبزی والی باسکٹ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم کافی ساری سبزیاں لے آتے ہیں جس طرح کہ یہ ہری مرچے میں نے لے لی تھی اور ان کے اوپر کے ڈنڈل کو میں کٹ کر لوں گی ان کو واش کر کے ڈرائے کر لوں گی اور اگر تھوڑی تھوڑی گیلی بھی ہوں گی تو کوئی بات نہیں نمی رہے تو زیادہ اچھا ہے کہ اس میں سے ہوا پاس ہوگی اچھا جس میں میں نے دھنیا اور یہ ہری مرچے ڈالوں گی اس بوٹل کو میں سائٹ سے چھوٹ چھوٹے سے سراک بھی پانچے کر لوں گی تاکہ اس میں سے دھنیا ہم اس میں ایڈ کریں گے تو اس میں ہوا پاس ہوتی رہی یہ دیکھیں آپ کو بلکل مضبوط سا ایک اوپرنائزر بن گیا ہے بلکل اس میں سے کچھ نہیں گرے گا اس طرح سے میں نے ٹوماٹر کا بھی بنا لیا تھا اور اس طرح سے میں نے مٹر کا بھی بنا لیا مٹر ہم لے کر آتے ہیں اور ہمیں یہی ہوتا ہے کہ مٹر کو ہم فورا نہیں چھیلتے تو اس طرح سے یہ خراب نہیں ہوتے اس طرح سے میں نے جس میں لسن بھی ڈال دیا ساتھ پودینہ ڈالا ہے تو اس کو بھی میں ہلکے سے سٹاک کر لوں گی میں نے اس طرح لیمن کا بھی بنا لیا تھا اب یہ دیکھیں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں باکسز فروٹ باکسز اور اس کے اندر اب ہم ان کو رکھیں گے تو ایک تو یہ خوبصورت بھی لگیں گے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اور آپ کے سبزی اس میں خراب بھی نہیں ہوگی اور یہ سارے ارگنائزر جب آپ اس میں رکھ دیں گے تو جسی اس کی حضورت ہوگی آپ ایزیلی اس میں سے نکال لیں گے اور آپ کے زبادہ سے ارگنائزر بلکل نو کاسٹ رن کے ہو گئے ہیں ریڈی اور آپ کی فریچ بھی ارگنائز رہے گی اور بہت زبدیس لگے گی تو یہ دیکھیں کیسا لگ آپ کو میرا یہ آئیڈیا بلکل آپ کی ساری سبزیاں سیو ہو گئی ہیں رمضان آنے والا ہے اور آپ اکٹھی سبزی لے کر آتے ہیں اس طرح سے آپ سیو کر سکتے ہیں آ جاتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ ہم نے ایک اور پلاسٹکی باٹل لے لی تھی آپ چاہیں تو اس کو چھوٹی باٹل بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کا اوپر کا پارٹ جو ہے وہ کٹ کر لوں گی اچھا اگر آپ کے پاس کٹ کی ہوئی پڑی ہوئی ہو تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کافی ساری ارگنائزر بناتے ہیں تو کسی کا اوپر کا پارٹ رہ جاتا ہے کسی کا نیچے کا تو یہاں بھی ہم ایک اور زبدیس سا ارگنائزر بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو اس طریقے سے کٹ کر لوں گی اور اب میں کیا کروں گی کہ اس کے اوپر اس کا وہ حصہ جو میں نے کٹ کیا تھا اس کو میں یہاں پہ اس طریقے سے رکھ دوں گی اور ہو گیا ہے میرا ارگنائزر بلکل ریڈی اب یہ کس کام آنے والا ہے بلکل ہم جو ہے اکثر لے کر آتے ہیں سابن وغیرہ اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سابن جو ہے وہ زیادہ گھل جاتا ہے اچھا اس کے سائٹ پہ میں دو سراخ بھی کر لوں گی چھوٹے چھوٹے سے اور سابن گھل جاتا ہے ہمارا وہ کس وجہ سے کہ ہم اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں اور یا پھر ہم اپنا سپنج اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جب آپ کو اپنے سپنج کو کریں گے تو آپ اس کو اس طریقے سے اس آرگنائزر میں رکھ دیں گے اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے سپنج اس میں بھی سوپ رہ جاتا ہے اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ لیس میں سے سارا پانی ادھر بوٹل میں نیچے چلا جائے گا اور آپ کا سابن خراب نہیں ہوگا سابن زیادہ عرصہ تک چلے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو سائٹ پر رکھ دیں خوبصورت بھی لگے گا اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا آ جاتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف تو اس طرح کی ایک اور ہم نے جی لے لی ہے چھوٹی بوٹل اور اب ہم اس کا کیا کرنے والے ہیں بلکل جیس کا ہم ایک زبادہ سا ارگنائزر بنائیں گے جو ہمیں ٹریبلنگ میں کام آئے گا جب ہم ٹریبل کرتے ہیں تو ہمیں کافی سری ایسی چیزیں لے کے جانی پڑتی ہیں جو کہ ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کا اوپر کا پارٹ جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اب میں اس کے سینٹر کے پارٹ سے ایک چھوٹا سا کٹ لگا کے تقریباً دو جتنا پارٹ اس کا کٹ کر لوں گے ٹھیک ہے جی اس کو میں نکال دوں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر کے جو شار پیجز ہیں ان کو میں تھوڑا سا اس کی شیپ دے دوں گی اپنی کینچی کی مدد سے اسی طریقے سے میں نے جو اس کا اوپر کا پارٹ کٹا ہے اس کو بھی میں ہاف انچ اتنا کر کے تھوڑا سا شیپ دے دوں گی اب یہ میرا ایک ارگنائزر بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کو بھی میں شیپ دینے کے بعد تھوڑا سا کٹ کر لوں گی کہ ان کے ایجز جو ہے وہ شارپ نہ رہے ہیں اب یہ میرا کس کام آنے والا ہے پلکل جی آپ ٹریبل کرتے ہیں اور آپ کے پاس ہوتے ہیں برش رکھنے ہوتے ہیں پیسٹ رکھنے ہوتے ہیں یا وہیسے بھی آپ واشوں میں اس کو رکھ سکتے ہیں پیچھے سے ایک چھوٹا سا ہول کر لیں اور اس کو آپ بلکل سٹینڈ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اب اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو آپ اس لئے اندر کی طرف کر کے اس کو بند کر دیں گے آپ اس کو ایزیلی بیگ میں رکھیں اور آپ کا بیگ میں یہ بلکل سیف رہے گا اور نہ ہی جتنے برشیز اس کے اندر آپ ڈالنے آپ اسے میکس بھی نہیں ہوں گے اور آپ کا ٹریولنگ کے لئے ایک زبادہ سا ارگنائزر ریڈی ہو گیا ہے آ جاتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف دسرہ کی جو بوٹلز ہوتی ہیں ان کو میں نے لے لیا ہے یہ میرے پاس تین موجود تھیں آپ اس کو تین پانچ آٹ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں اب میں نے نیچے سے اس کو کٹ لگایا ہے اور نیچے سے میں اس کا تقریباً 3 جتنا ایک لمبا کٹ لگاؤں گی اور اس کو پھر میں کینچی کی مدد سے اوپر کی طرف لاکے اوپر بلکل اس کے جو یہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کا ٹیگ ہی لگا ہوتا ہے تو اس کے پاس لاکے میں اس کو پھر کٹ کر لوں گی اور واپس میں اس کو 3 سے 4 انچ جتنا کٹ کر دوں گی اب آپ اس کی شیپ دیکھ لیں گے کہ یہ سینٹر کپٹ میں نے نکال دیا یہ پٹی نکال دی اور یہ اس طرح کی شیپ میرے پاس آ جائے گی اور میں تینوں بوٹلز کو بلکل سیم شیپ میں کٹ کر لوں گی بلکل ایک جیسا اب یہ میرے پاس ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں ان کو آپس میں رکھ کے بلکل ہول کر لوں گی اس طرح سے ان کو تاکہ یہ جب میں جوائنٹ کروں تو ان کا ہول ایک دوسرے کے برابر ہے اس طریقے سے میں تین ہول ایک بوٹل میں کروں گی تین دوسری میں اور تین تیسری میں ان کو آپس میں جوڑ کے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے پیکنگ سٹریپس یہ میں لے لوں گی اور ایک میں سے گزار کے دوسری میں لے آوں گی جس طرح کے یہ میں کر رہی ہوں سیم اس طریقے سے آپ نے بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے اس کے بعد لا کے بند کر دینا ہے بالکل اینڈ میں لا کے بند کرنا ہے تاکہ یہ آپ اس میں اچھے سے مضبوطی سے جو ہے وہ سٹیک ہو جائے اور اس کا جو ایکسٹر پارٹ ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اسی طریقے سے میں نے اس کو اس کے سینٹر سے بھی ایک فکس کر دوں گی ایک بالکل اینڈ میں جا کے فکس کر دوں گی اس طرح کے میری یہ بوٹل بلکل ہی فکس ہو جائے گی یہ دو آپس میں ہو جائیں گی اور جو اینڈ میں پڑی ہے وہ دو ہو جائیں گی ٹیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے ان کو اچھے سے جو ہے وہ فکس کر لیا ہے اب یہ میرے ایک بہت زبردست قسم کا ارگنائزر بن کے ہو گیا ہے ریڈی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم ظاہرہ چینج ہونے والا ہے اب ہم موٹے کپڑوں کو بند کر دیں گے اور پتلے کپڑوں کو رکھیں گے تو یہ ہمارے کافی کام آئے گا شرٹس وغیرہ رکھنے کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے علماری کے اندر اور یہ زبردست آپ کا ایک جو ہے وہ ارگنائزر ہے اور آپ اس کے اندر بچوں کی جو ہے وہ بلکل شالز یہ جو سٹالر ہوتے ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں یا پھر ان کی یہ ہوتی ہیں لے گی وغیرہ ان کو آپ اس میں ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو کیسا لگے میرے آج کا کونٹینٹ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا نو کوسٹ اورگنائزر بنائیے اور لائف کو انجوائے کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ